اسلام آباد فیصل مسجد پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے جو قومی دارال حکومت اسلام آباد میں واپے ہے انیس سو چیاسی میں مکمل ہونے والا اسے ترکی کے مہر تعمیرات ویدار دلوکے نے ایک ڈیزائن کیا تھا جس کی شکل سہرائی بیڈان کے خیمے کی طرح ہے پوری دنیا میں اسلام آباد کی ایک مشہور علامت ہے یہ فیصل ایونیو کے شمالی سرے پر واپے ہے جو اسے شہر کے انتہائی شمالی سرے پر اور مارگلہ پہاڑیوں کے دامن میں ہمالیا کے مغربی دامن میں واپے ہے یہ مارگلہ پہاڑیوں کے ایک دلکشپس منظر کے خلاف زمین کے ایک بلند لاپے پر واپے ہے یہ قابل رشق مقام مسجد کی عظیم اہمیت کی نمائندگی کرتا ہے اور اسے دن اور رات کے اردگرد میلوں سے دیکھنے کی اجازت دیتا ہے فیصل مسجد کا تصور پاکستان کی قومی مسجد کے طور پر کیا گیا تھا اور اس کا نام سعودی عرب کے مرمون شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے نام پر رکھا گیا تھا جمہوں نے اس منصوبے کی حمایت اور مالی معاونت کی پاکستان کی سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد 1986 سے 1993 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی جب اسے مراکش کے شہر کاسا بلانکہ میں نئی مکمل ہونے والی حسن دو مسجد میں سائز نے پیچھے چھوڑ دیا 1990 کی دوہائی کے دوران مکہ کی مسجد الحرام عظیم عشان مسجد اور مدینہ منورہ میں مسجد نبی مسجد نبی کی توسی نے 1990 کی دوہائی میں فیصل مسجد کو سائز کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر پہنچا دیا مسجد کے یہ تحریک کا آغاز 1966 میں ہوا جب شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے پاکستان کے سرکاری دورے کے دوران اسلام آباد میں ایک قومی مسجد کی تعمیر کے پاکستانی حکومت کے افدام کی ہمائیت کی 1979 میں ایک بین الاخوامی مقابلہ ملک تک ہوا جس نے سترہ ممالک کے آرکیٹی قطس نے 43 تجاریز پیش کی جیتنے والا دیزائن ترکی کے مہر تعمیرات ویدار دلوکے کا تھا مسجد کی تعمیر 1976 میں نیشنل کنسٹ ارکشن آف پاکستان نے عظیم خان کی سربراہو میں شروع کی تھی اور اسے سعودی عرب کی حکومت نے 130 ملین سعودی ریال سے زیادہ کی لاغت سے فراہن کی تھی آج تقریبا 120 ملین امریکی ڈالر شام فیصل بن عبدالعزیز نے فنڈنگ میں اہم کردار ادا کیا اور مسجد اور اس کی طرف جانے والی سڑک دونوں کو 1975 میں ان کے فتح کے بعد ان کے نام سے منصوب کیا گیا مسجد 1986 میں مکمل ہوئے اور اس میں بین الاخوامی اسلامی یونیورسٹی کا پیام عمل میں آیا بہت سے قدامت پسند مسلمانوں نے پہلے تو اس کے غیر روایتی ڈیزائن اور گنبت کے روایتی دھانچے کی کمی کی وجہ سے اس پر تنفید کی لیکن زیادہ تر تنفید اس وقت ختم ہو گئی جب مکمل مسجد کا پیمانہ شکل اور مارگلہ پہاڑن کے خلاف تقدیر واضح ہو گئی فیصل مسجد تلکی کے ماہر تعمیرات ویداد دلوکے کا کام ہے جنہوں نے اس منصوبے کے لیے آرکیٹیکچر کے لیے آبا خان اوارڈ چیتا تھا مسجد کا پھن تعمیر جدید اور منفرد ہے جس میں دنیا بھر کی دیگر مساجد کے روایتی گنبت اور محراب دونوں کا فکران ہے شام فیصل مسجد جسے فیصل مسجد بھی کہا جاتا ہے مارگلہ پہاڑی سیکٹر منفی ساتھ اسلام آباد پاکستان کے آواز ہی واپے ہے مسجد کا غیر معمولی دیزائن جنوبی ایشیای اسلامی فن تعمیر کی طویل تاریخ سے الگ ہے جس میں اسے فکران کو ارب بدوں کے خیمے کی زیادہ روایتی شکل اس کے بڑے دکھونی مماحال اور چار میناروں کے ساتھ ملایا گیا ہے تاہم روایتی مسجد کے دیزائن کے براغس اس نے گنبت کی کمی ہے میناروں کا ڈیزائن ترکی کی روایت سے لیا گیا ہے اور یہ پتلے اور پنسل کی طرح ہیں فیصل مسجد کی شکل ایک آٹھ رخا کنکریٹ کا پھول ہے جو سہرائی بیڈوان کے خیمے اور مکہ میں مقرب کعبہ سے متاثر ہے جس کے چار غیر معمولی مینار ترکی کے فن تعمیر سے متاثر ہیں میمار نے بعد میں اسکول کے طلبہ کو ڈیزائن کرنے کے لیے اپنی سوچ کے وضاحت کی میں نے کعبہ کی رویت تناسپ اور جیو میتری کو آرسطن تجریدی انگراز میں پکڑنے کی پوشش کی تصور کریں کی چار میناروں میں سے ہر ایک کی چھوٹی کو کعبہ کے چار سب سے مجھے کونوں کے ایک چھوٹے سے دھماکے کے طور پر اس طرح ایک ویب کعبہ کی شکل چاروں کونوں پر میناروں سے مجھائی سے بنیاد کے تناسپ سے جڑی ہوئی ہے شاہ فیصل مسجد خانہ کعبہ سے میتری جلتی ہے اب اگر آپ ہر مینار کی چھوٹی کو مینار کی بنیاد پر پھرچی طور پر اس کے مخالف سند سے جوڑتے ہیں تو ایک چار روپی احرام اس پوشیدہ مقب کے اندر گنیاد کی طرف ان لکیروں سے بندہ ہوگا اس نچلے درجے کے احرام کو ایک پوش جسم کے طور پر سمجھا جاتا ہے جبکہ چار مینار اپنے اوپر والے